اسلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیس سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں تھاڑی اپنی سرگودہ دی پوری کہ آج میں تھاڑی اپنی شام دی روٹین شیئر کرنی ہے ہماری شام کی روٹین بہت مطلب نہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے اور نہ جیسے گاؤں والا محول نہیں ہوتا ہم لوگ ایسے اوپر آکے بنا لیتے ہیں چھت پر ہم ساری کزن چھت پر آ جاتی ہیں جامن پہلے توڑتی ہیں جامن کا پورا ایک بول بھار کے نارام سے پہلے بیٹھ کے وہ کھاتے ہیں ساری کزنز مل کے باتیں کاری ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپی آ جاتی ہیں چھت پر اور جو ہے پکھو امی ہم سب نارام سے بیٹھ کے پہلے نا صحیح دپے شپے لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں گوسپس کرتے ہیں اور جو ہے نا میرہ بھی اوپر آگے میرہ یہاں پر نا سارے موں میں ڈال دی تھی جامن تو ہم اس کو منع کر رہے تھے کہ میرا سارے نہ ڈالو چھوٹی آنا تو وہ سارے اس کے آگے انہیں تو چلے جانے تھے بہتر صحیح یا بس گرمی ہے آپ لوگ کو بھی کہتا ہے کہ اتنے دن ہوگی ہے بارش نہیں ہوئی تو جو ہے پنکھا چلا لیتے ہیں ہم لوگ اس ٹائم اور سب باتیں کارے ہوتے ہیں سسٹر بھی آ جاتی ہیں یہ دیکھیں میرہ کی حرکتیں کھالا بھی اوپر آ جاتی ہیں ہم سب مل کے بہت باتیں کرتے ہیں اور نہ صحیح ہمارا یہ گاؤں والا محول بن جاتا ہے اس کے بعد جی امی مجھے کہتی ہیں کہ بستر لگا لینا سارے پھر میں بستر سارے چار پائیوں پر بچھا لیتی ہوں شام کی چائے بنا کے نہ ہمیں برتند ہو کے پھر ہم لوگ اوپر ہی آ جاتے ہیں چھت پر احمد بھی اوپر آ گیا احمد گیند اور وہ نہ فٹبال جو بھی یہ گیند بیٹھ کلتا رہتا ہے اتنی گرمی میں بچوں کو چھوٹی ہیں بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں ابھی پندر آگست کو سکول کھلنے ہیں سب بچے گھر میں ہی ہوتے ہیں یہ بارے گھر کے سامنے ایک پارک بن ہے تو بچے یہاں پر ڈیلی رات کو جاتے ہیں انجوائے کرنے ایک تو گرمی ہوتی ہے پھر امی کو بھی اوپر سے لے جاتے ہیں امی کی ڈیلی وہاں پہ جا گئے نہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اور بچے ڈیلی امی کو کہتے ہیں یہاں پہ میرا مجھے کہا رہی تھی کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے بھی پارک دکھاؤ اس کو پارک جانے کے بہت شوک ہے یہ اردنی جاتی ہے اپنی ماما کے ساتھ یہاں سے مجھے کہتی رہتی ہے آپ کی مجھے پارک دکھاؤ پارک دکھاؤ تو میں اس کو دکھا رہی ہوتی ہوں اکثر مرہا مرہا کیا کھا رہی ہو کیا کھا رہی ہو اور جی پھر میری بستر لگانے کی باری آ جاتی ہے پھر اور جی سارے بچے اس ٹائم کھیلتے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا بچپن یاد آ رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کتنا انجوائے کرتے تھے ہمارا بچپن اس ان سے بھی اچھا گزرائے ہی ہے تو موبائلوں پر ہی لگے رہتے ہیں چھوٹ ویڈیو سٹکر بھارا دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنا انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ چھپن چھپائی راڈی کو ہم لوگ بھی تنے زیادہ کزنز تھے نا جیسے اب یہ ہے نا چھوٹے چھوٹے بچے ایسے ہی ہم لوگ تھے ہم لیکن ہم لوگ بہت زیادہ گیمیں کھیلتے تھے نا بہت زیادہ گیمز کھیلتے تھے ہمیں اپنا بچپن ان کو دیکھ کے یاد آ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی بہت انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم اوپر آ کے بچے چھوٹے کبھی لڑا رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے لڑتے بھی بہت ہیں نا یہ تو سب فیملی میں ہوتا ہے ساری فیملی میں لڑنا سٹارٹ کر دیتے جب بچے کٹھے ہوتے ہیں نا سپیشلی یا وہ شادی والا گھار ہو یا فوتکی والا گھار ہو تو بچوں نے لڑنا ضرور ہوتا ہے اور پھر جی میری بستر لگانے کی باری آ جاتی ہے اور پھر جی میں سب کے بستر لگا رہی ہوتی ہیں کیونکہ پھر میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے نا نیچے جا کے تو اس ٹائم اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے اسر کی نماز اور مغرب کی نماز میں تھوڑا سا ہی ٹائم ہوتا ہے تو میں جلدے دی سارے بستر لگا کے پھر میں نے نیچے جا کے مغرب کی نماز پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ مغرب کی نماز میں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے اور امی ابو بھائی ہم سب لوگ اوپر ہی سوتے ہیں رات کو جب ہم اوپر آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی رات کا منظر ای ہوپ آپ کو میری نا آج کی شام کی روٹین اچھی لگی ہوگی اور پلیس میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اچھ اچھے کومنٹس کریں ہم رات کا کھانا تو جلگی کھا لیتے ہیں لیکن ہم لوگ اوپر نا ساڑھے دس بجے آ جاتے ہیں سونے کے لیے کبھی آرہ بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نا ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں میری باپی میں اور امی اور بھائی اوپر سے نا ہمیں ڈانٹ رہی ہوتے ہیں کہ ڈرامے بس کر دو گورو دن آپ لوگ ڈرامے ہی دیکھتی رہتی ہیں تو بھائی کہتے ہیں کہ مجھے بھی نا کبھی کوئی مووی دیکھنے دیا کرو بھائی موویز دیکھتے آنا تو ہمیں نا ڈانٹ رہے ہوتے ہیں اوکے جی آج کی ویڈیو کے اینڈ میں یہی پر کرتی ہوں اللہ حافظ